موسیقی 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 کر کے جیل بھیجا جائے گا زلے اسطر پر کورنائزر کو نوٹس دے کر جواب مانگا جائے گا حالانکہ بپکش نے سرکار کی نیتیوں اور نرنیوں پر ابھی بھی سوال کیے ہیں کہ پور مکہ منتری اور برتبان مکہ منتری میں جو کھیسٹا آنے وہ دکھائی دے رہی ہے جنجن یوجناوں کو پور مکہ منتری جنگ اوہانے جی نے منج سے گھوٹنائے کری اور چناف جیت کر کے سرکار بنائی ان سبی سے کنارہ موہن یادف جی نے آ کر کے کر لیا ہے جیسے کی آپ نے جو پرشت نے پوچھا اس میں بھی صاف دکھ رہا ہے چونکہ یہ شیوران سنگھ جی کی گھوٹنائی تھی اس لیے موہن یادب جی نے ٹھیک اس کے وپریت جانے کا کارک کیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ بھاچپا کے اندر جو انترکلاہ ہے جو وہ کانگریس پہ کہتی ہے جو آروپ مڑتی ہے وہ اس سے بڑا ادھارن جیتا جاگتا ہو نہیں سکتا ہے ویدھان سبا چناؤں دوزر تیز سے پہلے تتکالین مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے اوید کالونی کو وید کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس فیصلے کی چرچہ پورے پردیش میں ہوئی تھی لیکن چناؤں میں پرچند جیت کے بعد بھاچپا نے ڈاکٹر موہن یادب کو نئے سی ایم کی روپ میں چنا شپک لینے کے بعد ڈاکٹر موہن یادب نے کہا کہ اوید طریقے سے کالونی بنانے سے سرکار اور جنتہ کا نقصان ہوا ہے ایسے میں انہیں وید کرنا نیا سنگت نہیں ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی ٹرینٹی فور تو اوید اب نہیں وید آج اسی ویشہ پر ہماری چرچہ ہوگی اور اس کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بی جی پی پروکتہ پنکت چترویدی جی جڑیں پنکت جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا اس چرچہ میں کانگریس پروکتہ پرمو دیویدی جی پرتیپکش کا پکش رکھنے پرمو جی آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے ورسٹ پدرکار راج اندر آگل جی بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں موجود ہیں راج اندر جی آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے پنکت جی اوید کولنیا اب وید نہیں مانی جائیں گی اور جو کولنائزرز ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ جو زونال افسرز ہیں ان پر بھی کاروائی ہوگی کس طرح سے اس پورے نرنے کو آپ دیکھتے ہیں اور نرنے تو لے لیا گیا ہے لیکن اسے دھراتل پر لاغو کرنا کیا مانتے ہیں کٹھن ہوگا وہ نرنے کا شرد دشاہ پالنگ کیا ہے وہ نرنے میں اس پر سو طور پر 31 دسمبر دو یا خوزہ تک جو بھی عوید کولنیاں مدی پردیش میں تھی اور جن میں ستر پردیش جن میں عوید کولنیاں سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کی بہتار تھی ایسی چھے ہزار کولنیاں کو نیمیت کر دیا گیا اور لگوک 20 لاک پریوار کو اس کا الاب ہوا تو کانگریز کی ایسی پنیاں جو آپ کے محج پر اب انہوں نے کری کہ وہ شیفراج جی کا فیتنا تھا اس لیم ہون جی تو پدل دیا تو کانگریز کے بہت دیوانی پر ان کا پرمان ہے شیفراج جی کی وہ فیتنا سرکار کا ہوتا ہے شیفراج جی مکھے انتری جے سرکار کا فیتنا تھا تو اس کا سرکار کا فیتنا تھا لیکن اب اس کا سرکار کا احساس دائیس ہے کہ عوید کولنیاں کی پرکریہ پر لگام لگے اور ہم یہ کسنگرچی کو نوٹیس کرتے تھے کہ عوید کولنیاں سب سے پہلے جمعیدار بیلڈر تو ہیں پر اس سانی سطر پر تیسیل دار پر لیکن راجس کے وہ عدیکاری کی سمجھلی پہ جن کا لیتنگ اور پرشافتنگ ڈائیس کے کہیں بھی کسی پکار کہ عوید نرمان نہ ہو اور یا دی نرمان کی اوزی کے دوران آپ کو بدلت ہیں اور نرمان ہوتا ہے تو سب سے پہلی پرشافتنی کاروائی ان عدیکاری کا اخلاف ہونا چاہیے اس لیے نئے روستان میں مدی اردیش میں اس بات کی پریاد پی جا رہے کہ عوید کولنیاں نہ بنے جو چھے ہزار کولنیاں عوید ہو گئی پہلا کے پہلے کیوں ہو گئی پر اب یادی پوری عوید کولنیاں بنے گی تو جو پٹواری سے لے کر تہلیل دار تک سب پر کاروائی کی جائے گی کیونکہ اس کا نقصان آم آدمی کو ہوتا ہے بلکل نقصان آم آدمی کو ہوتا ہے کولنائزر گلتی کرتے ہیں بھوختنا آم دیکھتی کو پڑتا ہے لیکن برمو جی کانگریس کو سندھے کس بات پہ ہے کیا اس نرنے پر کسی طرح کا سنشے ہے یا پھر ان نرنے لاغو ہو گیا یا نہیں اس بات پر سندھے ہے بانکر چترویدی سے کچھا ہے جانزاری میں کچھا ہے کہ عوید کالونی کے لیمیتی کرنیتی کا نیام پہلے سے ہی چھڑا سن 1994-1999 میں ایسیا کی سب سے بڑی عوید کالونی شدامہ نگر کو کس طریقے سے بیت کیا کانگریس کی شرشن کار پچھا تو آج ناغنی مطلب دکھتا ہے نگر پاری کا نکم میں مہاپور کا کاریکال 1999 سے 2000 شہر تک بیبھانے والے اور بیدھائک رہے آج منتری کے لاز بیجے ورکیوی جی اندور کے مہاپور تھے انہوں نے کتنی کالونیوں کو بیت کیا اشار شراش شرحان صاحب نے بھی کچھ کالونیوں کو بیت کیا لیکن اندور میں ایک ہزار سے ادھیک اوید کالونیاں جس میں 365 سے ادھیک کالونیاں سیلنگ کی زمینوں پر بچ گئے ابھی پورو میں شیورازی شوحان صاحب نے بردیش کے سبھی کالونیوں کو بیت کرنے کے سوال کیے دیکھے انہیں آسواسن دیا تھا تب میں نے سوال کیا تھا اسے کانگریس کا سوال مات کے اٹھائے گیا تھا لیکن جو بندو میں نے اس سمیں پترگار وارتاؤں میں ٹی وی بہنس میں اٹھائے تھے ابھی منتری جی نے اسی پر پرشن چین لگایا ہے کہ جو 2016 کے بعد میں جو کالونیاں عوید بنی ہے تو 2016 ساتھ کس کی ترکار کی اور آج بھی کانون میں پراؤدان ہے جو پراؤدان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لائیں گے ہم لائیں گے آج بھی موجود ہے کانون میں عوید کالونی پنانے والے رسکر ڈانسوپر تک کاروائی کرنے کا پراؤدان ہے عوید کالونی کیسے بن رہی ہے اس چھیتر کے پٹواری سے لے کر کے تیسیل نار بر اتردائیت کو ہے نگر نگم کے ادھکاریوں پر ہے گرام پنجائت پر ہے تو پھر 2003 سے آج تک لگاتار عوید کالونیا کیوں بنتی رہے ہیں آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ رہے ہیں کہ نامانتران کانون کیتا ہے کہ رجسٹر تستاوییت نامانتران ماننے طریقے سے اگر نہیں محروم نہیں ہو سکتے نامانتران ایک راجیس و اکتریت کرنے کا مہادیم ہے تو نامانتران روک کر کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے موشکتہ یہ ہے کہ جو اوید کالونی کار رہے ہیں ان کو ڈنڈیب کیا جائے پرانتو وہ تو آپ کے سرکچوں نے رکھا ہے کچھ چھترو ایدی جی تو ابھی بیجے پی میں گئے ہیں جیادہ لوگ ان کے ساتھ بیجے سرکچوں تو جاتے کار رہے ہیں لیکن میں سن انیس سو بانمو کے پہلے تک انیس سو چوڑیاسی کے پہلے تک اس پر بتا دوں کہ اوید کالونی کیسے بنتی ہے اس کے مون میں ادھیکاری اور چلی تو کہیں بڑا سنرکشن ہوتا ہے جس کے مادی ہم سے پوری قتیویدی کو انجام دیا جاتا ہے کانگریس کا کہنا ہے لیکن راجندر آگل جی یہ جس کانون کی بات راسو کا لگائی جائے جو بھی ذمہ دار ہوگا کیا پہلے سے مانتے اس طرح کا کانون تھا لیکن اس طرح سے کاروائی نہیں ہوئی اور اب اس پر سرکار سکتی برت رہی جو کی پہلے برت جانی چاہیے تھی یہ کانون تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں کانون کس طریقے کا ہے اس کے دیپ میں جانے کا ضرورت نہیں ہے پر اگر اویت کالوجیوں کو ویت کرنے کا سسٹم جو ہے وہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کے لیے جو کانون کے پروکتہ سے میں سہمت ہوں اس بات کو سرکشن سبکہ ہوتا ہے سبکہ ساتھ سبکہ وکاس کے ساتھ کام چلتا ہے اور ایک حد تک میں بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرانی سرکار نے اگر کو نڈنے لیا تھا اور سرکار نے بدلا ہے تو پریستی بس بدلا جاتا ہے آنے والے سب میں کسی سرکار میں اگر بات کریں گے پر تو اس مہدو پردیش میں جو جوپڑ پٹی بنانے والے جو لوگ تھے وہ اگر دیکھیں گے تو اپن علم سین روڈز کی سمجھ سے آتی جس طریقے سے گندگیاں ہوتی ہے تو جس طریقے سے بات ہوتی ہے اندور نمبر بن پر رہے گا یہ نہیں ہوتا اس شہروں کا وقاس کرنے کے لیے اس طریقے کے قانون سخت روپ سے بنے ہوئے ہیں قانون کا پالنگ کروانا سرکاروں کا کام رہتا ہے اور سرکاریں ہمیشہ اس کانونوں میں اس طریقے کا لجلہ پن رکھتی ہے جس سے اس طریقے کے لوگوں کو سرکشن ملتا ہے اور سرکشن ملکہ اس طریقے کے عوید گتیر دیاں ہمیشہ سنجال پنگ جی کیا سہمتی رکھتے ہیں جیسے کی راجیندر آگل جی نے بھی کہا میں آؤں گا پرمو جی پھر سے آپ کروں گا اور کانگریس پروکتہ پرمو جی آروپ لگا رہے گی 2003 سے لے سرکار رہی صرف 15 مینے کانگریس کا شاسن رہا لیکن جتنی بھی آوید کالونی کا نرمان ہوا کیا سنرکشن کے مادھیم سے ہوا ہے دیکھیں امیر جی لگتا ہے کہ ہمارے مصر نے میری بات یاد سے نہیں سنی جو 2016 تک کالونی کو بیت کرنے کا نردنے تھا اس کی پہلی شفت کہ جہاں پر 70% بسارت ہو اس کالونی کے شیطر پل نرمان سلوٹ کی سائز کی اور جن میں 70% نے کم بسارت سوچی جا چکی ہے جی بھوپا نے 262 کالونی جی بھوپا نگر 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 شیطر ہو گئی سوچی ان کے پاس ہو جی میرا میرا آمی جی ترہا آگ رہی ہے کہ نیم کار جی کانون سمی کار پرستی کے آدھ پر جی اور ایک چرچا جو راجن جی نے جو بات جی آمی جی سمی آمی جی اور نیم میں شیطریتہ ہے آب وہ نیم سکتی کے ساتھ جی جو عوی کار منایے گا اس پر راجن کار کی دارہ نہیں لگتی تی اور پتواری سے لے بیسیل دار تک جو بھی ذمہ ذمہ دار عدی کار راجن سکا سکتا ہے جی اس کے بات کی جائے تاکی اس پرشتی کرنا کہ یہ راجن کی بھومی یہ نگر 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 کی بھومی یہ شاشن کی بھومی یہ انتشو بھومی اور جی آپ کو وکار کرنا تو مجی اس طرح پر مدھر دیگر پتا گرام نیویش کے نیویش نیویش بنا ہو آئی آئی نیویش بھومی wars دیگر م premise مجل انتشو مجل آؤ دیگر محاص بلکل 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 والچ Hoch for بلکل بلکل 进行 بلکل بلکل حاول جو قانون کے دروازے پر ایسے لوگوں کو حملے جا سکے رانسوبہ کی بات جہاں تک ہے پہلے بھی بھانگریش کے شاشنکال میں اور بی جے پی کے شاشنکال میں بھی کچھ عویت کالونائیزروں کے خلاب کروئی کی گئی باقی پھر محیم روک دی گئی ابھی اندور میں دو تین بڑے بڑے ملٹیاں دارتہ آسائی کی گئی پرانتو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر نے ادھکاریوں کو دنڈت کیا پھر نے اپنے ہوپائل میں بہت ساری گرین بیلڈ پر کارتی کرمان ہے عویت کالونیاں کٹی ہیں تلاب پر کالونیاں کٹی ہیں کتنے لوگوں کو سجا ملی کل ملا کر کے کانون میں پراؤدان تو ہے لیکن کاری پالی گا راجنیتی سرچن کے کارن راجنیتی لچڑتا کے کارن بھارتی جانتہ پارٹی کا اوہے جروپ سے ایسے لوگوں کو سرچن دینا اور وہے لوگ سکتا کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں پنکج بھائی اس سے زیادہ میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں جی پنکج جی جواب دیجئے دیکھیں امید جی جی اس نے کس پرکار سے سکتا جی پرمج جی اسی آروپ پر جواب لے رہے ہیں آپ کا جی جی بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار یا سنگٹھن کسی بھی پرکار سے یہ دی اللیگل بھوم آفیا کو سپورٹ کرتا یا لیگل کسی پرکریا کے مروض میں ہوتا تو ہم یہ کانون کیوں بناتے ہیں جی سنگٹھنے کے پرمج جی آپ کے باس پیرا ہوں گا جی پنکج جی دیویٹ ہو دیئے ہیں آپ سنتے ہیں آرام دی آپ کی بات کہنا سنگٹھنے میں بھولو میں آگرے کراؤں ہوں گے میں نے یہ سوائم کہا کہ کانون ہے مدھ پردیش میں نئے کانون نہیں ہے لیکن ان کانونوں میں سمیں کار پرچیدی کے آدھار پر سنچودن گیا ہو شکتا ہے جسے دار ایکسو پیزنٹ کا اولے کا پرمج جی دیکھیا اسے کتب ہو ایک چلائی سے نئے کانون میں تو دار ایکسو پیزنٹ کے ساتھ اب سیدھے سیدھے جیمہداری ہے اب کوئی لنگی چوڑی پرشاہتی پرکریہ کی اچھی آوشکتہ نہیں پڑے گی یا آپ کے شیطوں میں سرکاری بھومی ہے یا نیچی بھومی جو بھی بھومی ہے یا اوید کالونی بنی ہے تو پٹ پرگلے کا تہدیلہ تک نہ پہ جائیں گے سنشکت ہوگا اور یہ سب سے مہتبول قدم کیونکہ یہ وہ پرشاہتن کی کڑی ہے جن کی نظر سے چھوک ہونے پر ان کا اپراد اکشم ہو جاتا ہے کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بھوگرطہ تو امید یہ آم آبنی کو پڑھتا ہے اور ہماری چنٹہ بھاردین دا پٹی درکار کی چنٹہ گریب کے برتی آم آبنی کے برتی ہے راجیندر جی کیا اب یہ امید کی جاتی ہے جو پورا سسٹم ہے کالونی کا وہ اب سجالو روپ سے چلے گا عوید پلوٹنگ بند ہوگی اور جب راسوکہ جیسی کاروائی ہوگی خاص کرون پر بھی جو شیطری اس طرح سے ہی اپنا پرتیدھتو کرتے ہیں تب اب اس طرح کی جو کتیویدی اس پر لگام لگ پائے گی اگر ہوتا ہے تو میری شبکامنا ہے ان کے ساتھ سرکار میں میں نے جیسا بتایا ہے کہ پرویزن تو پہلے سے ہی ہوتا ہے اور پرویزن کے تحت کام ہوتا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھنے کی باتیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ دھارہ سولہ کی چھوٹ کے لیے اچانک سے دھارہ سولہ کی چھوٹ کبھی بند نہیں ہوئی ہے پرمتو دھارہ سولہ کی چھوٹ دھڑھلے سے چلے لگی ایک آدیش جاری ہوا بعد میں ایک آدیش یہ جاری ہوا کہ دھارہ سولہ کی چھوٹ کو بند کر دیا گیا اب بند کیا ہے چالوں کیا ہے یہ تو نہیں پتا پر دھارہ سولہ کی چھوٹ اب نہیں مل رہی ہے دھارہ سولہ کی چھوٹ کیا ہے کیا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ جانتے ہیں اس بات کو پرنتو اس طریقے کی یوجناہوں کو کسی کو لابانٹ کرنے کے لیے کس طریقے کا کام ہوتا ہے عویت کونمیوں کو ویت کرنے کے بات آتی ہے اپنے دوزار سات میں اپنے دیکھیں گے تو ان دور کے اندر بہت کھتناک طریقے سے مہین چلا تھا وہاں پر تتکالین آئیی اور انہوں نے بہت تیجی سے کام کیا تھا اس کے پہلے اگر دیکھیں تو ایک جو وہاں کے کلیکٹر تھے تتکالین کلیکٹر انہوں نے کچھ بڑیوں کو کولیس کیا تھا وہاں پر کھتم کیا تھا پر ہوتا کیا ہے اس سے یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بھوپال کندور اجین جبلپور گوالیر یہی شہر بھی نہیں جاتے ہیں اگر شہروں کو دیکھنے کی بات کریں تو انہی شہروں کے اندر ہی آویت گفیدیوں کا سنچانان ہوتا ہے اور یہ جتنی کولونیا بنی ہے یہ کئی نہ کئی کسی نے کسی انفلینٹ سے پوشت ہے اور پوشت ہو کے رہی یہاں تک یہ پوچے آویت کولونیا جو بن چکی ہیں اس میں جو شہروں کا نقشہ خراب ہو گیا ہے اس کی چندہ کون کرتا ہے اس کی چندہ جب ہو گیا ہے سارا کام تو ہم لیکن پھنے لگے کہ یہ ہو گیا ہے ایسا کرنا ہے اس کو ایسا کرنا ہے پھر قانون تو پہلے سے بنا ہوا ہے قانون کو کمپلائنس کرنا ہمیشہ میں کہتا ہوں سرکاروں کا کام ہے اور سرکاریں جب تک عدیقاریوں کو رہدشت نہیں کرے گی یہ کاروائی کرنے کے لیے تب تک یہ کام چلتا رہے گا بلکل اور سرکار کے یہی دعویٰ ہے کہ اب عدیقاری بھی ناپے جائیں گے جو ذمہ دار ہوں گے ان پر بھی کاروائی ہوگی تو فلحال دیکھنا ہوگا کہ اب سکتی کتنی برتی جاتی اور دھراتل پر جو اندرہ ہے کتنا لاغو ہو پاتا ہے بہرحال سمائے ہمارے پاس اتنا ہی تھا اس چرچہ کے لیے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہم سے اس ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے اور اس کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت دھنیواد اور اسی کے ساتھ بڑی بہث ڈیبیٹ لائی عدی پردیش میں آج کے لیے فلحال اتنا ہی مجھر میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار